بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ قیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زائقہ فوڈ شینل ناظرین آج ہماری ریسٹی ہے چینے کا پلاو چینے کا پلاو بنانے کے لیے جنرزہ کی ہمیں ضرورت ہے باسمتی چاول ہم نے ایک کلو لیے ہیں ان کو ہم نے ایک گھنٹا پانی میں بھگو دیے ہیں وائل کیے ہوئے چنے ہیں آدھا کلو دو لارڈ سائز کی پیاز ہم نے کاٹ لیے ہیں ایک پاو دہی دس بڑی ہری مرچے موٹی ان کو بیچ سے دو کر لیا ہے ہم نے تین ادھا ٹیمارٹر بڑے ان کو ہم نے سلائس کی طرح کاٹ لیا ہے ایک پیالی پاو لے لیا ہے ہم نے دو ٹیبل سپون لیسن دو ٹیبل سپون ادھا چاہے تو آپ اسے قدو کش کر لیں چاہے تو اسے پیسٹ بنا لیں دو ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے دو ٹیبل سپون سابود دھنیا اور دو ٹیبل سپون سونف سونف اور سابود دھنیا اس کی ہم تھیلی میں ڈال کے اس کو بیچ میں ایسی پوٹلی بنا کے چھوڑیں گے سابود گرہ مسالہ ایک ٹیبل سپون ہم نے کالی میرچ لے لی ہے تین ہم نے دارچینی کی ٹنڈیا لے لی ہے دس سے بارہ ہم نے لونگے لے لی ہے تین ادد ہم نے تیز پاک لے لیا ہے پانچ سے چھے دانے بڑی وائچی کے لے لی ہے اس کو دو بیچ سے دو کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے سفیل زیرہ لے لیا ہے فلیم ہم نے آن کر دی ہے فلیم ہماری آئی ہے اب ہم دیکچے میں سب سے پہلے آئل ڈالیں گے اور اسے گرم کریں گے اب آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم پیاس جالیں گے اور اسے براؤن کریں گے سب سے پہلے آئے ہیں سا دی چھے آپ کو پہلے ہیں اس کو مکس کر دیں گے اب پیاز کا پھائی ہونے کا انتظار کر دیئے پیاز لائیٹ بولڈر ہو گئی ہے ہم اس میں لسن ادرا کا پیسٹ کریں گے لسن ادرا کا پیسٹ ہوا لے گے اور اس کو پیسٹ کریں گے اب ہم اس میں تماتا ریٹ کریں گے پیسٹ کریں گے ہم اس کے پیسٹ کریں گے بہت ہی دارینگی بہت ہی دارینگی بہت ہی دارینگی ہم اس کے پیسٹ کریں گے ہم اس کے پیسٹ کریں گے اس کو ہم اس کے پیسٹ کریں گے ہم اس کے پیسٹ کریں گے اب نمک شامل کریں گے اب اس کو ڈھگنا ڈھگ کے ہلکی آنس پہ رکھیں گے پاکٹ ٹو مارٹر گل جل اس طرح سے ہم نے کپڑے کی ایک تھیلی سی لے لیے پہلے اس میں ہم سوم ڈالیں گے پھر ہم یہ سابو دھنیا ڈالیں گے اس میں پوٹڑی میں اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے اس کو گٹھا لگا دیں گے اس طرح سے ہم اس کو دیکچے میں چھوڑ دیں گے اس طرح سے ہم نے کپڑے کی چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کپڑے کی تھیلی نہیں ہے تو آپ مل مل کا کپڑا لے کے اس میں بھی اس کو گٹھا مار کے سونک اور سابو دھنیا ڈال سکتے ہیں ابھی ٹوماتر گلے نہیں ہے اس کو سوڑا سا مزید پکائیں گے تاکہ ٹوماتر ہمارے اتنے درس میں گل جائیں مسالہ ہمارا بھون دیا ہے اب ہم اس میں ابلے ہوئے چنے آٹ کر دیں اور اس میں پانچ بار پر اس کو مکس کر کے بھونے لیے اچھی طرح چنہ دیں مسالہ ہماری ہائی ہی ہے مسالہ ہماری ہائی ہی ہے ہماری پانچ بار پر تسھے پانی پانچ بار پانچ بار نکھ کر دیں گے ہم نے اس میں ایک جت پانی ٹال دیا اب اس میں وہ وائل آنا شروع ہو گیا پانی میں ہم اس پر چاول ڈال دیں گے موسیقی 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 پانی خوش ہو چکا ہے اب ہم تبا رکھ کے اس کا دم لگائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک چاپ رکھا چولک پہ دم لگانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے فلیم جو ہے ہم نے لو کر دیئے تبا رکھا تبے کے اوپر ہم نے دیکچا رکھ دیا دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو دم پہ رکھیں گے چینے کے پلاو کو پندرہ منٹ ہو چکے دم لگ چکا ہے اب ہماری چینے کا پلاو رڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈشاوٹ کرتے ہیں ناظرین ہماری آج کے ریسے پی چینے کا پلاو تیار ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اسے جو پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پسند آئے تو اس ریسیپی کو لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں خوش پر آباد رکھیں نیک مقصد اور نیک ارادوں میں کامیاب کریں آمین سنما آمین دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ساتھ اللہ حافظ